اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مہرین کی دنیا امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی میری ویڈیو میں آپ کو جس کھانا پینا ہی نظر آئے گا ابھی جو ہے شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور چائے کے ساتھ میں ریڈی کر رہی تھی کچھ سنیکس کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چائے ہمارے شام کے جب بھی گھر میں بنتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم رکھتے ہیں تاکہ اچھا لگے اور چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے کوئی نہ کوئی سنیکس ہو کوئی ایزی سی سنیکس بنا لیتی ہوں میں یا کوئی فروزن آئٹم کر کے رکھ لیتی ہوں تو اس کو جلدی سے ہم فرائی کر کے چائے کے ساتھ سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ کچھ لائٹ سے جو ہیں سینویش بنائے جائیں چکن سینویش تو وہ بیٹر جو ہے اس کا میں نے ریڈی کر لیا ہے اس میں کیا کہ ایٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں نے چکن شریڈ کر کے ایٹ کر دی ہے بوائل کر کے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک بوائل کیا تھا وہ ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ویڈیز ایٹ کیا تھے کیپسکم ٹماٹر اور اونین اس کو چاپ کر لیں گے چھوٹا چھوٹا وہ ایٹ کر لیں گے اس میں بٹر ایٹ کر کے مائنیز ایٹ کر کے ساتھ میں ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر بس یہی سپائسز جائیں گے اور تھوڑا سا میں نے اس میں اوریانو ایڈ کیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے ٹوست کر لینا ہے بریٹ کو تھوڑا سا بٹل لگا کے اور اس میں جو فیلنگ میں نے ریڈی کی تھی یہ ایڈ کر کے اور آپ سرف کریں بہت اچھا ہی سناکس ہوتے ہیں بہت اچھے سینویچ بنتے ہیں اور سپیشلی چھوٹے بچوں کو یہ سینویچ بہت پسند آتے ہیں رائٹ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے بریٹ ٹوست نہیں کرنی تو سیمپل بریٹ رکھ کے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد آج ہمارا پلائن ہو گیا تھا کہ بھائٹ سے کچھ آرڈر کیا جائے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے سمال پیزا جو ہے وہ آرڈر کیا تھا اور یہ جو ہے یہ میرا بھائی نے آرڈر کیا تھا اس کو کھانا تھا تو یہ اس کے لیے ہے اور یہ بہت بہت ٹیسٹی ہے اور بہت مزیقا تھا چیزی تھا اس کی فیلنگ بھی بہت اچھی کی گئی تھی اس کی جو ٹوپنگ ہے وہ صحیح تھی بہت اچھی تھی اور ٹیسٹ وائس بھی اچھا تھا اور ان کا نیو اوپن ہویا ہے تو یہاں سے ہم نے ٹرائے کیا یہ سمال پیزا ٹری سکسٹی کا تھا اور ٹری سکسٹی کے حساب سے یہ کافی اچھا تھا اور اس کی فیلنگ جو تھی وہ بھی پروپر تھی چکن جو تھا وہ جوسی تھا ٹینڈر تھا ساتھ ویجیز بھی صحیح ڈیلی می تھی ساتھ اولیوز اور سب کچھ چیز جو تھی سپیشلی بیزا کی چیز میٹر کرتی ہے وہ بیچھی تھی اور آج کافی دنوں سے ہم سب کا جو ہے گول گپے کھانے کا دل کر رہا تھا کافی زیادہ تو ہم نے وہ بھی منگوا لیے تھے تو یہاں پہ بس گول گپے آئے تھے تو ہم یہاں پہ پلیٹنگ کر رہے تھے اور سرف کرتی میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ میں آلو کے سمو سے بھی مگائے تھے تو اس کے ساتھ یہ جو ہیں دو چٹنی دی گئے یہ آم چور کی چٹنی ہوتی ہے بہت بہت مزکی ہوتی ہے آم چور کی چٹنی اور ساتھ میں گرین چٹنی تھی یہ بھی ان کی چٹنی جو ہے بہت زیادہ مزدہ دار ہوتی ہے اچھا یہ والی گول گپے جہاں سے ہم نے منگوایا ہے ان کے گول گپے بہت بہت زیادہ یمی تیسٹی ہوتے ہیں اور یہ ایک انکل لگاتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سو سٹرال ہے وہ لگاتے ہیں اور بہت بہت مزکے ہوتے ہیں اور یہ مارکٹ سے ہٹ کے اپنا سٹرال لگاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی کسٹنمر بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں آتے جاتے کوئی بھی جا رہا ہو آ رہا ہو تو ان کی سٹرال پہ میں نے ہمیشہ ایک راؤڈ دیکھا ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے سپیشلی ان کا جو پانی ہوتا ہے گول گپوں کا کھٹا پانی وہ بہت بہت زیادہ مزکا ہوتا ہے اور گول گپوں میں جو ہے پانی میٹر کرتا ہے پانی اچھا ہوگا تو اچھے لگتے ہیں گول گپے جب کھٹا پانی اور ان کا پانی بہت فیمیس ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی سٹرال پہ جو ہے ریش رہتا ہے اور کافی دور سے بھی لوگ کھانے آتے ہیں اور ہمیں جو سپیشلی ٹرائے کرنا چاہیے ایسی جگہ سے ایسے پلیسز سے بھی کھانا چاہیے چھوٹی چھوٹی سٹرال سے بھی کھانا چاہیے لے کی ٹرائے کرنا چاہیے کہ ان کا فوڈ کیسے ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے ایک سر کہ جب بھی ہم کسی بڑے ریشٹورینٹ برینڈ کی ریشٹورینٹ میں جاتے ہیں کبھی ہمیں اس کا فوڈ کھانا پسند نہیں آتا اور ایسے کمپیر اگر ہم چھوٹے سٹرال سے کچھ بھی فوڈ لیتے ہیں وہ زیادہ دیسٹی ہوتا ہے زیادہ یمی ہوتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو بھی انکریش کرنا چاہیے اور ادھر سے بھی لے کے کبھی نہ کبھی کھا لینا چاہیے اور گول کپے جو ہیں یہاں کے ہمارے فیوریٹ ہیں تو موسیل ہم یہی سے بھائی کو بیش دیتی ہوں اور وہ لے آتا ہے یہاں سے پیک کروا کے اور اکثر وہاں پہ آتے جاتے ہیں لوگ جان کھڑے ہو کے بھی وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ اس کے گول کپے بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور مجھے ہماری فیاملی پوری ان کو سب کو بہت پسند ہے تو ہم نے جو ہیں یہاں پہ گول کپے بس کھا رہے تھے اور ساتھ میں میرا بھائی پیزا کھا رہا تھا اور سموسے بھی آ چکے تھے بس سموسوں کے ساتھ جو یہ چٹنی دی جاتی ہے یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہے آم چور کی چٹنی اور گیرین چٹنی کافی تھک سی بنی ہوتی ہے اور یہ بھی کافی ڈیلیشس تھے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی میرے چینل پہ جو نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ